میں بتا رہا تھا کہ یہ گاؤں میں چار تیجے محطشاری ہوتے ہیں جو دکھائی دیئے ہم کو یہ چار تیجے گاؤں میں رہی ہیں یہ گیاں بھی رہا ہے عدیتی بھی رہا ہے اور پھر کلائی بھی رہی ہے سامادک ارتشاطر رہا ہے ان سب کے لئے سامادک ارتشاطر کے بینے یہ سب نہیں کرے گا ہمارے پاس ارتشاطر بھی سامادک ہونا اپنی جساری جو رخصہ رہی ہے وہ دے کے لئے بنے گی آئے کے لئے نہیں ابھی کا بھی یہ الگ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کام بات بتاتا ہوں ہے کہ کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دھن کیسے بھی کمائے آجائے وہ اس کا تھیپ ہونا چاہیے تاکہ پنے ملے مریاں آئے کیسے بھی نہیں تھا ابھی بہت سارے لوگ ہیں پیسے والے گیسے والے سب ہے جو دیئے کیسا بھی کماؤ مر دان دھرم کر کے اس کا پنے کمانا ہے دان دھرم کرنے سے ہو جائے گا کیسا بھی کمانا ہے کیسا بھی کمانا ہے ہر سارے کی بدناشی چلے گی بدناشی کر کے لئے کمانا ہے تو ایسے نہیں ابھی بہت سارے لوگ کا یہ ہے ماننا کہ کئی سارے لوگ جو ساماجی کاری بھی کر رہے ہیں ایسا ہم کیجر سے بھی لاتے ہیں کیسا بھی لاتے ہیں پوری دنیا سے کیسے بھی لاتے ہیں ہر سو ہم اپنے لیے کریں گے نا سب لوگ کی دیل ایسا نہیں اپنے پاس ہم ایسا نہیں آئے کی چنٹہ نہیں کرنا ہے آئے کی ویوستہ ہر ایک کے آئے کی ویوستہ ہے آئے یا نیا کیا ہے بہت بڑا کہ جو روز کی ہر ساری چیز تم کو ملنا ہے نا اس کے لیے آئے چاہیے نا کہ تمہارے جو روز کی ہر ساری چیز تم کو ملنا ہے تم کو بھوزن ملنا ہے تم کو سادھن ملنا ہے آرو کی سیسے سمجد سھرختہ ملنا ہے وہی نا اس کے لیے پیسے چاہیے پوری پاس میں گریب کس کو بولا جاتا ہے بھئی تمہارے پاس میں سوگ آئے رہ سکتی ہے تمہارے گھر میں اگر ٹی وی سریج نہیں ہے تو تم گریب ہو جو آج کے مارکٹ پر آدھارٹ نہیں ہے وہ گریب ہے آج جو آج کے مارکٹ کے آج کے کارثانوں کی بنیوی چیزیں نہیں کھری سکتا ہے نہیں کھریبتا ہے اس کو گریب بولا جاتا اس کے ہردے تو کچھ نہیں ہے یہ گریب ہے کیونکہ یہ جو ریکارڈ ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈ اس میں یہ باج اپتا پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے یہاں جیسے دی بار جب ریکارڈ ہوا تھا بہلا مجھا ہے ٹی دی اندرہ وہ ہے یہ سب ہے تو تھیوری ایک بات کرنٹ اندرہ کرنٹ نہیں ہے تھیوری کرنٹ نہیں ہے کرنٹ ہے کرنٹ ہے کر کے بولیں گے تو میٹر بسانا پڑیں گا میٹر نمبر لکھنا ہے تو سب آپ کے پاس گاؤں میں کرنٹ ہے سب یہ سارے کی جائے دیا کے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مارک کرنٹ ہے کرنے کے لئے نہیں بول سکتے کیونکہ میٹر نہیں ہے کسی کے بات ہاں پہلے لال رکھا کر کے دیکھ رہے ہیں اب کرنٹ نہیں ہے ان لوگوں کو لکھنے کی ان کو اتنی بڑی سوامسیاں کہ اب یہ سب ہے کرنٹ نہیں ہے تو پھر کیا مصلاف کا ہے یہ سب اس کیا رہے بہت پہشان ہوئے لکھنے کے لئے کرنٹ ہے کر کے بولے تو میٹر نمبر لکھنا تو کرنٹ کی ساری چیزیں ہمار میٹر نہیں ہے جس کے پاس دھن نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دھن نہیں ہے وہ نردھن ہے اور کسی کو نردھن پھلانا نردھن ساوکار یا نردھن کوئی کو ایسا نہیں بولا جائے گا پھر برہمان کے ساتھ یہ جوٹتا ہے کہ نردھن برہمان تھا اس کے پاس کوئی دھن نہیں تھا کوئی دھن یا نے اب ہمارے پاس دھن کئی ساری چیزوں کو دھن مانا گیا تو جس میں دھن تو ایک دھن ہے ہی سور میں سونے کے سکھے ایک دھن مانا جاتا ہے دوسرا دھن ہے بھومی یہ بھی دھن مانا گیا ہے دوسرا دھن ہے پشو دھن دھن بھی دھن ہے دھان نے بھی دھن ہے اور پشو بھی دھن ہے پشو میں گو دھن، گج دھن، آشو دھن، آج دھن یہ سار دھن ہے اور اس کے بعد ویدیا بھی دھن ہے تو یہ سب ساری چیزیں دھن مانے جاتا ہے جس کے پاس جو بھی چیز ہے اس کے حساب سے وہ دھنوان ہے جس کے پاس دھان میں ہے وہ تو دھنوان ہے جس کے پاس پشو ہے جس کے پاس سوگ آئے ہے وہ دھنوان ہے اپنے آپ میں ہزار بکری ہے وہ بھی دھنوان ہے اپنے آپ میں دھن کا وہاں ایک رکھ نہیں تھا یہ سب نردھن کب بن گئے جب ہمارے پاس میں نوٹ آیا جب نوٹ کو ہی دھن مانا گیا تو اتنے دھن کی دھن جو تھا وہ ختم ہو گیا نوٹ دھن دھن کر کے کب آیا ہمارے پاس میں کار کھانوں کے بعد بڑے بڑے کار کھانے لگنے کے بعد نوٹ کو دھن کا مات تو ملا وہ ہمارے بولتے ہیں کہ ہماری چیز ہم اس سے ہی دیں گے باقی اور کسی چیز سے نہیں دیں گے یہ ہو گیا نا آج آپ کے پاس میں ہزار بکری رہ سکتی ہے اور ہزار روپے نہیں نکلتے ہیں کنگال کو گائے ہو سکتی ہے سو روپے نہیں نکلیں گے کنگال کو یہاں اج دھن دھنوان کا جو پرتیک ہے وہ یہ نوٹ مانا جاتا ہے جس کے پاس جس میں یہاں ہے وہ دھنوان مر اس کے پاس جو ہمار پاس میں ایسا نہیں تھا جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دھن کے روپ میں چلتی تھی پچو بھی دھن کے روپ میں چلتا تھا دھانے بھی دھن کے روپ میں چلتا تھا سوارن بھی دھن کے روپ میں چلتا تھا جس کے پاس جو ودیا ہے وہ بھی دھن کے روپ میں چلتا تھا کمار ہے کمار کے اپنی ودیا ہے وہ بھی دھن کے روپ میں چلتا تھا تو یہ دھن کے بہت ضرور ہے تو اس سنے ہر اجمی اپنے آپ کو جس کے بعد جو دھن ہے اس کے ساتھ سے وہ دھنوان مانتا ہے وہ مان ہی ضرور ہے کہ میں دھن ہے تو دھنوان میں میرے کو کیا کرنی یہ دی سو گائے ہیں دودھ ہے پودھ ہے گھر میں کیا چاہیے اور میرے سے آج تمہارے گھر میں دودھ پودھ گائے وائے سب ہو سکتا ہے اور سو روپے ہزار روپے نہیں ہے تو تم کنگا کرکا تو یہاں ایک نوٹ دھن پھن کے آنے کے با動画 پہد بہت بڑیگاری Laden ہوئی ہے ہی پہل سکتا ہے جب دھانیں دھن تھا تو دھانیں کس کے پاس پاراة میں رہتا تھا مجھر میں کسان تو پیدہ کرتا تھا گھروں میں کس باستے پارا��ام کا رہتا تھا کس کے ہاتھ میں رہتا تھا وہ نہیں ہےban رہتا جب دھان تھا وہ نہیں ہے لینا دینا ریت ریواز دان دھرم بے بھار سنبن پورا مہلائیں کرتی پرش اس سمیں بیل کی طرح کام کرنے مارے اس کو پچکارا جاتا تھا خالی تم مہان ہو تم وہ ہو تم یہ ہو سبتہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور جب تب دھان نے دھنبن کر کے مہلائوں کے ہاتھ میں تھا وہ سمیں تک ہندوستان میں ان نہیں بکا پکا ہوا ان کہیں نہیں بکا کیونکہ گاؤں میں یہ عورتیں کسی کو بھکا نہیں سن دیتی سب بھ 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 ب کیوں وہ دان کرنا کائے کے لئے وہ کائے کے لئے یہ سب چاہتے ہیں کیونکہ اس کا مہتو اس کو جرابی نہیں مانتا تو یہ سب پردستیاں روٹ کے لئے بنی ہیں یہ سب پکارا چاہتے ہیں تو پورش دان کم دعوت کو زیادہ مہتو ہے سنخہ ونخہ اٹھانے کے بعد وہ دعوت باوت کر کے جھرپا آتا تو یہ دان کو نہیں دعوت کو مہتو جیسا ہے اور یہ اتنی بڑی ہمارے پاس میں گرڑ ہو گئے ایک دم مہلاؤں کی پوری ستہ ختم ہوئی گئے تو اتنا بڑا ایک دم پریورتن ہو گیا ہے دھن کا روح بڑھرتے ہیں کئی بار یہ لگتا ہے اب بیوستہ پریورتن کرنے والے جو لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں تو وہ کہہ بیوستہ پریورتن میں دھن کو پریورتیت کریں گے کیا ستہ پریورتن نہیں بھی ہو بیوستہ سے اگر دھن پریورتیت ہو جائے تو بہت کچھ ہمارا اپنا چلتے ہیں ہم جس مانت کے روگ ہیں وہ حساب سے ہم جیون جی سکتے ہیں پہلے تو دھن نہیں ساماتا یہ نوٹ تو نہیں ساتا ہے اور یہ نوٹ پورشوں کے پاس میں آیا ہے پورشوں کے ہاتھ میں رہتا ہے مہلاؤں کے نہیں پورشوں کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے یہ بہت سارے دارو کی بھتیاں پر گئے جب ہمارے پاس میں کوئی ایک چیز کوئی دھن نہیں مانتے تھے بہت سارے چیزیں دھن کی تو جس کے پاس جو بھی چیز ہے اس حساب سے وہ اپنا آپ کو دھنوان مانتا تھا کنگال نہیں مانتا تھا یہ تو ہوتا ہے نا یہ تو ہوتا ہے نا جو چیزیں تم وہ دھنوانا جا رہا ہے اس سے میں کچھ بھی لے سکتا ہوں کہ جب بات آتی ہے تو تم اپنا آپ کو کنگال کیوں مانو گے نوٹ ابھی مہلاں کے ہاتھ میں کوشش کی جا رہی ہے لانے کی چھوٹے تھو چھوٹے بھروا گروہ بنان کے کیا کیا کرکرا کر کے مہلاں کے ہاتھ میں نوٹ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جیسے نوٹ پورشوں کے ہاتھ میں آتے ہی آتے ہیں assessing بارشہ بہت کتھل ہے ایسے مہلاں کے ہاتھ میں جیسا 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 نوٹ آ رہا ہے وو نوٹ mantra وہ ایچھے ہی کام کروائے گا بہت مستی میں لائیتا ہے آدمی کو ہے نا تو اس لیے کچھ کچھ بھی رکھتا ہے کہ نوٹ کی دیوستہ کو ختم کرنا ہمارے پاس ایک ہی چیز کو دھن کبھی نہیں مانا گیا کہ اس سے ہی سب کچھ ہوگا لینا لینا نہیں تو گاؤں میں جب اتنے طرح کے کاریگر دو گیتے تھے تو ہر ٹیکنک گاؤں میں ہر چیز گاؤں میں بن دیتا ہے تو بات یہ کہ اب ان کا مارکٹ کی بےوستہ کیا ہے جرد تو بہت کم ہے ہر ساری چیز کی مرک اتنا جرد کم جرد کا کوئی اسپادن کرے گا اس کو جینا ہے تو بھرپور کام چاہیے ہاتھ بھر تو کام ہونا ہے کام بھی اس کے اتنا کام ہونا ہے کہ وہ ساماجی جیون جیئے اور ساماجی جیون نہیں تو ہمارے پاس کی جو پدھتی تھی کہ پرماتنا ہم کو چوبیس گھنٹے دیا ہے تو آٹھ گھنٹے تو سونا ہے اور آٹھ گھنٹے ہم کو آہار کے لیے کام کرنا ہے آٹھ گھنٹے سے زیادہ آہار کے لیے ہم کام نہیں کرنا ہے اور بچا ہوا آٹھ گھنٹے ہم کو اپنا آدھیاسمک اور ساماجی جیون جینا ہے یہی جیون نہیں جی رہے تو کس کے دیئے جینا ہے صرف آدھیاسمک اور ساماجی جیون نہیں جی رہے تو کیوں جینا ہے کئی لوگ کمپیوں میں کام کرنے ما دے ہیں اردان کام کرنے ما دے ہیں اسے بچے ہیں یہ 18-20 ڙھنٹے کام کرے ہیں ہے venir آپ آدمی کام کرتے ہیں تم آدمی اک helt plake p دären آہار ب کیا ہے مر رہے ہو ہمارا اپنا ساماجی گیون کیا ہے ان کا گرہت سجیون بھی نہیں رہ گیا ہے ساماجی گیون تو دور کی بات رہی ہے گرہت سجیون بھی نہیں رہ گیا ہے مر ہمارے پاس میں ایسا نہیں سا آج جہتنیک اور ساماجی گیون جنا ہے اس کے لیے بھرپور ٹائم ملنا چاہیے اس لیے وہ اس طرح کی عرص دوستہ بنانا ہے کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کسی کو کام کرنے کی ضرور کیی نہ ہو تو یہ جب سارے جو کاریگرد لوگ ہیں ان کو بھرپور کام دینا ہے کام ان کو ہاتھ بھر کام چاہیے مرے اتنا کام نہیں ہونا چینیندہ پانی انڈالگا نہیں سچیندہ پانی انڈالگا اب ہاتھ بھر کام دینا ہے تو کیسے تو اس میں دینے کی پردھتی کو کائم کیا گیا ہے بیچنے کی نائی کی ہمارا پاس جتنے کاریگرد ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم اس گھر کو یہ دینا ہے بیچنا ہی کی بات نہیں کرتا بیچنا ہی کی بات کرتے ہیں کاریگردوں کو جب بیچنے کی بات کریں گے تو ماشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے جب دینے کی بات ہے تو اپنے اپنا سامادی جیوان اچھی سے جیتا اس کو معلوم ہے کہ کن دھر میں کتنا کب کیسے دینا ہے اسے ساتھ سے وہ کر لیتا ہے اس کو کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کچھ نہیں رہتی ہے وہ کر لیتا ہے کہ اس دھر پہ اس پین پہ دینا ہے بھئی وہ اس حساب سے تیاری رچہ ہے اس کو اس کے دیماغ میں اس کا پورا مارکٹ بیٹھ ہوگا کہ میرے کو اس دھر میں یہ دینا ہے تو کاریگردوں کو تین سا رچے کام کرتے ہیں ایک کو بیرسائے کے لیے جو بھی زندہ ہے جس کا اس کے لیے دوسرا گھر کے لیے تیسرا گاؤں کے لیے یہ تین کام گھر کے لیے اور گاؤں کے لیے گھر کے لیے گھر کے لیے جو کام دیا جاتا تھا اس کی پت کی قیمت چاہیتی ہے کہ ہم اتنا دیں گے تو ہم کو اتنا دینا ہے اس کے بردے ٹھیک ہے کسان ہے کھیٹی والا ہے تو اس کو کچھ چیزیں ہوتی ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مطل کے گنگاز چاہیے پانی کے لیے چاہیے کچھ اور چاہیے یہ سب کچھ ہوتا ہے کھانا پکانے کے برسن ہے یہ سب سال میں ہونا ہے تو اس کی ایک کیمت ہے کہ اس کے لیے اتنا اتنا دینا ہے پریوار کے حساب سے یا پشنوں کے حساب سے سب اس سے زیادہ اگر کچھ تم کو چاہیے تو اگر لاپرمہ اسے رکھے پھر بار جائے برسن میں پچھوں کے سامنے اور اس سے زیادہ ایک سیما تک ہے کہ بارہ دیں گے ہم بار اگر اس سے زیادہ پھر جیمت پر جائے تو اس کی الگ کیمت دینا پڑے گا یہ نیکی سال بھر کے اس آدمے وہ چلے گا نئے اس کی پھر الگ کیمت ہوتی ہے گھر کے لیے پھر جینا ہے گھر کے لیے کتنا ہے کیا ہے تو گھر کے لیے ہمارے پاس میں ہندوستان میں انچا سمسکار بنا کر کے ہر کاریگر کی ہر سمسکار میں کم سے کم ایک جیادہ سے جیادہ پانچ سیجھ رکھنے کی ایک پردکی بانے گی اس سے زیادہ نہیں ہونا ہے انچا سمسکار بچہ پیدا ہوئے سے لے کے مرے جد تک سورہ تو بڑے بڑے سمسکار ہے باقی چھوٹے بڑے سمی لاکر کے انچا سمسکار اور تیسرا ان کا کام ہے گاؤں کے لیے گاؤں کی کچھ کارکم ہوتے گرام دیوتان کی پوجا ہے یا گاؤں کے اوپر پورا تیوار چلتا ہے دسہرہ ہے دیپا والی یہ گاؤں کی تیوار مانے جاتا ہے یہ گھر گھر کے الگ الگ نہیں یہ پورا گاؤں کا تیوار ہو لی پورا گاؤں کا تیوار ہے اور اس کے بعد گرام دیوتان کی پوجا ہے میلے ہیں یہ سب گاؤں کے اوپر کے کارکم تو اس کے لیے یہ لوگ جو چیز دیتے ہیں بہت کم ہوتی ہے کہ کیا دو دو چیز ہوتی ہے ہر ایک کیا حصہ اس میں اس کے لیے گاؤں کی اور سے ان کا مان کیا جاتا ہے بیرسائے کے لیے دھندوں کے لیے دے رہا ہے اس کی کیمت ہے کہ اتنا ہم دیں گے اتنا سم کو دینا ہوگا ہر ایک کا بندہ ہوا ہے سب کا پورا اس کو دھانی بہتے تھے دھانی یہ بڑھتے ہیں اور دوسرا جو گھر کے لیے ہے گھر کے لیے کی کیمت تہینے گھر کے لوگ ان کا مان کرنا کئی بار کاریگر اپنی چیزیں لے کر کے ان کے جھر آتا ہے کئی بار یہ لوگوں کو کاریگر کے گھر جا کے اس کی چیزوں کو لانا پڑے کئی بار کاریگر لائے گا اور کاریگر کو بہت سارا راہ میں اس کی لہتا ہے وہ ہر گھر سے پورے گاؤں میں ملتا ہی رہتا ہے ہے نا وہ گھر کے لیے لے کر کئی بار یہ لوگ جانا ہے وہاں پہ تو پھر گھر کتنے کتنے کیسے کیسے تو یہ لوگ بڑا برسے گھروں کا بٹوارہ کرتے ایک بڑا شہر ہے تو گھر بات لیے جاتے آس پاس 20 km کے گھر بات لیتے ہیں اور شہر میں گھر بات لیتے یہ ابھی بھی ہے یہ جتنے کمبار ہے سب کے اپنے اپنے گاؤں اس گاؤں میں وہ ہی جا چکے دے گا اور بسی میں گھر بات لیتے بات 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 گھر ہے سو گھر ہے اور دس کمبار ہے تو سب رو نو نو گھر بات لیتے دس گھر تو ان کے ہے لیتے اس طرح سے پورو ہیت بھی ایسے ہی کرتا ہے پورو ہیت بھی گھر اور گاؤں بات رہے ہیت ہمارا اور اس کے نیم قانون بہت ہے کیسے کیسے دینا ہوگا کس کا حصہ کس کو جائے گا ایک وہ کا کوئی گاؤں کا گمھار یا جلاحہ یا جو دیمار ہے اس کی جگہ جائے گا تو اس کو کیا دینا ہوگا یہ سب پیش پورا پکا پکا مار اس میں بہت ہر سال بدل جاتا جو پورا ہیت اس سال تمہارے گاؤں میں آیا ہے وہ ہی پورا ہیت اگرے سال نہیں آتا ہے دوسرا آتا ہے جو دھوی اس سال تمہارے گھر کے کپرے دھویا ہے اگرے سال وہ نہیں آتا وہ بدل جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ پرمیت ایک ہی ماس آگیا تو تیرہ مہنے کا سال ہو جاتا ہے ہر تین سال میں ایک ماس آتا ہے تو وہ پھر تیرہ ماہنے کا سال ہے وہ سال میں گنیں گے نہیں وہ ادھ ماس کا ان کو الگ سے سب کچھ دینا ہوتا ہے سیوہ کارے میں جو سماج لگا ہوا ہے ان کو سال میں مہینے کی چھٹی جیسے ہجام ہے دھو بی ہے یہ ایک مہینے کی چھٹی مار رہے جیسے سراؤوان ماس میں ہم رکھداری والی پال نہیں کٹا تھے سراؤوان کے ماس میں وہ ہمارا بنائے سو نیم نہیں ہے وہ ایک ماہ نا ہجام بال نہیں کٹا تھا وہ اس کا بنائی جیسے گاؤں میں کچھ گھروں میں سو مار کے دن ڈالی نہیں بنائے جائے گی کسی بودوار کو نہیں بنائیں گے گرووار کو نہیں بناتا ہے وہ ان کے گھر کے ڈیم بنائے ہوئے نہیں ہیں وہ نائی تائے کرے کہ اتنے پریواروں کو اس دن پریواروں کو اس دن پریواروں کرے گرووار کو نہیں بنائے ایسا یہ سب اتائے کیا ہمارے لوگ بنائے گرووار میں جائے ہم ہجامت نہیں بناتے یہ ان کے گھر کے بنائے نیم نہیں یہ انہوں بنائے رکھائے نیم کہ تمہارے ہاتھ نہیں بنائیں بے ہجامت اور کبھی نہیں بنائیں بنا اور تم بنوانا بھی نہیں کریں ایسا تو وہ ایک مینہ سراؤن کا ایک مینہ کسی گھر نہیں جاتا سب کو بالا پال لی نا پڑتا تھا ایک مینے کے بعد ہی وہ سب کی ہجامت ہو ہمارے سراؤن میں بال نہیں کٹ واتے نو راست ری نو دست دن جب کافی بڑے بڑے کارکرم چلتے کیوہر جیسے ہوتے تو اس کو کیوہر نہیں کیا وہ بھی کیوہر کرنا ہے وہ بھی اپنی نشتھان کی پوجائے کرنا ہے وغیر ایسا کرتا پیلے اس لئے اوسی سمایہ پیلے نشیت کر دیا جیسے جیسے مہنے میں دو بھی لوگ کپڑا نیز ایک مہنہ کپڑا نیز بہت گرمی ہو جاتی تھی پانی کی کمی ہو جاتی تھی پہلی بارش گرتی تھی پویلہ کر کے اس کے بعد وہ کپڑا دھنا چاہے مہنے ان کو دینا برابر دینا ایک مہنے ہم نہیں دیں گے کی بات ایک مہنے تو گاؤں میں تین ان کو بڑے بڑے کاریگروں کو تیاکنگ ٹرانسپورکنگ اور ایڈویٹیسنگ یہ تین کھرٹیاں ان کو نہیں نہ تیاکنگ نہ پہلے پہلے اس کے لئے کوئی بہت بڑا ٹرک چاہیے وہ چاہیے ایسا تو یہ تین کھرٹیاں نہیں اس لئے ہر چیز لوگوں کو بہت آسانی سے مل داتی آج بہت بڑے خرطیاں یہ تین ہی ہیں ایک روپے کی چیز دس روپے میں بہت بہتی ہے تین چیزوں کے کار تو وہ تین خرطیاں روپے نہیں کیوں نہیں کیونکہ گاؤں میں ہی پوری ٹیکنک گاؤں میں ہر چیز آیر ہو تی ہے گاؤں میں اسپادن گاؤں میں مارکی جو کہاں دے کر کے جانا ہے وہ خرطیاں بہتی ہے